برونائی کے بارے میں لوگ زیادہ نہیں جانتے لیکن اچانک برونائی مغربی ممالک کی تنقید کی زد میں آگیا جب مسلم اکسریتی والے اس ملک نے اسلامی قوانی نافذ کرنے کا فیصلہ کیا جس کے تحت ہم جنس پرستی پر سنگساری کی سزا دی جائے گی اور چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا ہوگی نئے قانون کے تحت کسی بھی گے فرد پر جرم اس وقت ثابت ہوگا جب وہ خود اس بات کو تسلیم کرے گا کہ اس نے یہ فیل کیا ہے یا چار گواہ موجود ہوں گے جنہوں نے اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے ایک ہم جنس پرست شخص نے بی بی سی کو یہ بتایا کہ وہ سخت خوف زدہ ہے ایک صبح پچانک سو کر اٹھیں اور آپ کے گھر والے پڑوسی محلے والے آپ کو انسان نہ سمجھیں اور انہیں سنگساری سے بھی کوئی مسئلہ نہ ہو ہم جنس پرستی برونائی میں پہلے بھی غیر قانونی تھی اور اس کی سزا دس سال تک تھی دوہزار چودہ میں پہلی مرتبہ برونائی میں اسلامی قوانی نافذ کیے گئے تھے لیکن وہ مکمل طور پر نہیں تھے لیکن اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شریعہ پینل کورڈ مکمل طور پر نافذ کر دیا جائے گا جیسے ہی یہ اعلان سامنے آیا عالمی سطح پر تنقید شروع ہو گئی برونائی پر تحقیق کرنے والے انسانی حقوق کی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا یہ کہنا ہے کہ آج سے پانچ سال پہلے جب برونائی نے اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا تھا تب بھی اس کی مزمت کی گئی تھی اور اس کی کئی شکلیں انسانی حقوق کے خلاف مرضی کرتی ہیں اخوام متحدہ نے بھی ان قوانین کو ظالمانہ اور غیر انسانی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ بڑا سگھ دھچکا ہے اور ان قوانین کے روح سے اگر کوئی شخص ریپ کرتا ہے ڈکیتی ڈالتا ہے یا توہینی رسالت کرتا ہے تو اس کی سزا صرف موت ہوگی چور کو چوری کرنے پر اس کا ہاتھ کٹنے کی سزا ہوگی نابالک مسلمان بچوں کو اگر کوئی دوسرے مذہب اختیار کرنے یا اس کو کسی اور مذہب کی طرف راقب کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اسے بھی جرم قرار دیا گیا ہے یہ قوانین زیادہ تر مسلم آبادی کے لیے ہیں لیکن غیر مسلموں کا بھی کچھ حصہ اس سے متاثر ہوگا اہم بات یہ جاننا ہے کہ برونائی کے لوگوں کا اس پارے میں کیا رد عمل ہے یقینا یورپ کے لوگ تو اس پر تنقید کر رہے ہیں لیکن خود برونائی کے شہری کیا کہتے ہیں برونائی میں رہنے والے ایک ہمدنس پرست شخص نے کہا کہ لوگ خواب زدہ ہیں نئے قوانین کی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں برونائی کا ایک اور شہری جس نے اپنا مذہب اسلام چھوڑ دیا تھا اس نے کہا کہ یہ سوچ کر ہی اسے خوف آتا ہے کہ اب یہ قوانین نافذ کر دی گئے ہیں ہم ایک عام شہری ہیں اور ان قوانین کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتے اسلام میں مرتد کی سزا کیونکہ موت ہے تو مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے سزائے موت دی جا سکتی ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں زیادہ خوف نہیں ہیں اور ان کا خیال ہے کہ یہ قوانین عوامی سطح پر نافذ نہیں ہوں گے حکومت صرف سزاؤ کا اعلان ڈرانے کے لیے کرتی ہے لیکن ہاں ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی کو کچھ سزا ضرور مل جائے برونائی مادنی دولت سے مالا مال ملک ہے اور چھوٹی سی ریاست پر سلطان حسن البقیہ حکمران ہے بہتر سارا سلطان برونائی سرمایہ کاری ایجنسی کے سربراہ ہیں اور یہ کمپنی دنیا کے کئی مشہور ہوتلز جن میں لندن کا مشہور ڈورچیسٹر اور لاس انجلس کا بیورلی ہلز کی ہوتل کی مالک ہے ہالی وڈ کے کئی ادھاکاروں نے احتجاج ان ہوتلز کے بائیکارٹ کا بھی مطالبہ کیا ہے برونائی میں اگرچہ موت کی سزا موجود ہے لیکن 1957 کے بعد کسی کو سزائے موت نہیں ہوئی اگر ہم ان قوانین کا جائزہ لیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں پاکستان سمید جیل مجرموں سے بھری پڑی ہیں مگر جرم ختم نہیں ہوتے کیونکہ سزا نہیں ہے لوگوں کو خوف نہیں ہے معاشرے کو اگر زندہ رہنا ہے تو سزا تو دینی ہوگی اسلام میں ہم جنس پرستی حرام ہے قوم لوت اس گناہ میں برباد کر دی گئی تھی اسلام میں سزا سرعام دینے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو نصیحت ہو اور کسی دوسرے کو دوبارہ ایسا کرنے کی جررت نہ ہو سکے اسلامی طریقے سے انصاف سے سزا دینا مظلوموں کے ساتھ انصاف ہیں وہ لوگ منافق ہیں جو سانح قصور کے زینب کے قتل پر تو روتے ہیں مگر اسلام کے مطابق سزا دینے کی بات آئے تو تنقید کرتے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں کومنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی موسیفکیشن آپ تک مہت شکریہ ہیں